بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس نیک بندوں کی قبر کے حالات کیسے ہوتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو قبر والا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان کر سلام کرتا ہے برابین آزب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لائے اسے سچا جانا یہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آسمان سے پکانے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اسے جنت کا لعباس پہناو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو پس کھول دیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اس تک جنت کی ہوا اور مہا کی خوشبو آتی ہے اور تاہد نظر قبر میں فراہی کر دی جاتی ہے اس بات کی تشریح میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں ان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے یہ کون صاحب ہیں چونکہ قبر میں امتحان ہوتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے جب منکر نقیر قبر میں مردے کے پاس آتے ہیں تو قرآن بندے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو درمیان سے ہٹ جا ہم اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں قرآن شریف کہتا ہے بے خدا میں اس شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا تو اگر تم کو اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو اس کو پورا کرو پھر قرآن شریف مردے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تو انہیں مجھے دیکھ کر پہچانا یا نہیں وہ کہے گا نہیں پہچانا قرآن کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھ کو رات بھر بیدار رکھتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا نفسانی خواہشات سے منع کرتا تھا خواہ آنکھی ہوں یا کان کی تو اب تا مجھے سب سے بہتر دوست اور سچا بھائی پائے گا تو اب اشارت سن کہ تجھ سے منکر نقیر کا سوال نہ ہوگا پھر منکر نقیر اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس مردے کے لیے بچھونا طلب کر کے لاتا ہے جنت کے کندیل اور یاسمین کے پھول ایک ہزار مقرب فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں قرآن ان سے پہرے قبر میں پہنچتا ہے کیا تو میرے بات وحشت زدہ تو نہ ہوا میں تو اس لیے بارگاہ عزوی میں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بستر چادر اور چلا کی سفارش کروں اب یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں پھر فرشتے آ کر اس کا بستر کرتے ہیں چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے پھول سینے کے پاس وہ شخص قیامت تک سنتا رہے گا پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہر روز ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آتا ہے اور ان کے لیے سرولندی اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر اس کی اولاد میں سے کوئی حفظ قرآن ہو تو وہ خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی برا یعنی خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے اور روتا ہے یہ عمل سور پھونکنے تک جاری رہے گا دوستو پابلر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ